موسیقی تو میں بڑا حیران ہوں کہ اگر رینجرز ایک بڑے ہائی لیول پہ کہتے تھے اگر ہمیں پورے پاورز ملے اگر ملے کیا مطلب اگر ملے بھائی آپ نے کیوں نہیں لیا پورے پاورز بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے آپ کو کہ گورنرز رول لگاؤ اور پورے پاورز لو اب کہنا کہ اگر پورے پاورز ملتے تو ہم یہ کہتے دیکھیں افسوس سے کہنا کر پیٹھتا ہے کہ رومانس رومانس with the rangers is over کراچی کا رومانس رینجرز کے ساتھ ختم ہے ان کا impact جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کوئی high profile arrest نہیں ہے کوئی high profile convictions نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں یہ کافی مایوسی ہے ادھر دوسری بات پولیس اتنی corrupt ہے جو پہلے تھی اتنی inefficient ہے اتنا ہی political influence ان کے اوپر ہے ایسے چوز جو ہیں زیادہ تار یہ بتا collectors ہیں اور پروموشن پوسٹنگ transfer آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ رینجرز کے آنے کے بعد رینجرز آپریشن کے بعد کراچی میں قائم نہیں ہوا آپ تو کراچی میں رہتے ہیں آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں خوف اور بکلاہت واپس آ گئی ہے یہ جو ہوا ہے یہ دو مرڈرز یا تین چیزیں آگ لگ رہی ہے جگہ لوگ مارے جا رہے ہیں دس گھنڈے تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جسٹس کا لڑکا کیڈنیپ ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھئی ہم تنگ آگئے ہیں آپ کو کہہ کے فل پاورز لو جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے ان کی کیپیبیلٹی نہیں ہے اب کب تک آپ کہیں گے کہ یہی سسٹم گھسا پٹا جو چل نہیں رہا ہے اس کو ہی آپ چلاتے رہیں گے کوئی آپ کی انٹیلیجنس سسٹم ری ویمپنگ نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کریں ہم لوگ اب تنگ آگئے ہیں اور خیر اگلے جیسا یہ پروگرام گزرتا ہے میرا خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے پارٹلی کیوں ہو رہا ہے مگر ایک چیز تو سب لوگ مان رہے ہیں ابھی کہ پولیس اینڈ رینجرز have failed بھئی بڑا اچھا کوشش کیا بہت لوگوں کے جو جان دیئے ہم سب we are deeply کیا کہتے ہیں moved by their مگر اب تو نہیں ہے نا اب وہی دو سال بعد position وہی آ گیا ہے لیکن رینجرز کو بالکل discredit نہیں کر سکتے رینجرز کو بالکل discredit نہیں کر سکتے آپ اسی پروگرام میں بیٹھ کر بات کرتے تھے کون کر رہے discredit بھئی آپ discredit کوئی نہیں کر رہا ہے بڑی بہت دوری سے انہوں نے کیا ہے مگر یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کو کہنے کہ اگر ہمارے پاس پورے پاورز ہوتے if you cannot do something with full power without if you cannot do something جو موجودہ پاورز ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پورے پاورز مانگو لو ہم آپ کو support کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں ہم نکل آئے ہیں سڑکوں پہ سائی ٹھیک ہے ساجد احمد ہمارے ساتھ ہیں ساجد احمد سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش ہے کلاسہ صاحب جو باتیں زفر حلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کو اگر پاورز ان کو دے دی جائیں تو رینجرز کو پاور کس نے دینی ہے کس کا کام ہے رینجرز کو پاور دینا رینجرز کو پاورز ہے نا حلالی صاحب کی بات میں بڑی حد تک وضع نہیں ہے اور آپ کو پتہ جیسے آپ نے بھی حلالی صاحب کو کہا کہ حلالی صاحب رینجرز کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں ان کی ہمیشہ انہوں نے تریف بھی کی ہے ان کا سٹانس کو بھی سپورٹ کیا ہے اور آج ان کی جو ان کی گفتگو میں فریسٹیشن ہے وہ سمجھ آنے والی ہے کہ اب تک رینجرز کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا یہ بات ٹھیک ہے وہ تو چھ مہنے کی پاورز مانگ رہے تھے وہ تو تین مہنے کا کہہ رہے تھے کہ پاورز ہم کر لیں گے سوال یہ ہے کہ جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے وہ پاورز کیوں نہیں لیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن کی پاور جب تک ہمیں نہیں ملے گی تو ہم سندھ پولیس کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ سارا ایویڈنس بھی خراب کر دیتی عدالتوں سے چھڑوا بھی لیتی ہے جب یہ بات ہے تو پھر آپ تو بیٹھتے ہیں اپکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اس میں آرمی چیف جاتے ہیں اس میں وزیراعلا بیٹھتے ہیں اس میں کور کمانڈر ہیں ڈی جی رینجرز ہیں پوری سندھ کیبنٹ بیٹھتی ہے تو یہ چیزیں ونس فرال تیہ کر لیں اب وہ کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ اب آپ اگر ایفرٹس کر بھی رہے ہیں بہت سارے رینجرز کے جوانوں نے اپنی جانے بھی دیئے ہیں کراچی اپریشن میں ہم نے دیکھے اٹیک بھی ہوئے ہیں تو لیکن اگر پھر بھی آپ کی بات نہیں بن پا رہی آپ نے تنقید بھی سہنی ہے آپ نے وہاں قربانیاں بھی دینی ہیں تو کہیں نہ کہیں خرابی ہیں پھر یہ کہنا ہے کہ پاورز ہمارے پاس پوری نہیں ہیں تو یہ ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا بات پھر کہوئی ہے کہ یا پھر آپ اے تھے پوری پاورز کے ساتھ ہیں اور کراچی کو کلین کر کے دیں جو آپ نے کہا تھا ہم کر کے دیں گے اب آپ سے کلین نہیں ہو پا آپ پھر ایفرسن بٹس پہ نہ جائیں پھر یہ بات نہیں بنے گی کہ جناب کے اپنا وجہ سے نہیں ہو رہا اس وجہ سے نہیں ہو رہا آپ پھر ان لوگوں کو ٹریس کریں ان کو بٹھا کے ذرا آپ ان سے بات کریں اور دوسری بات اتنی جی ای ٹی بنائیں جو ان کے حلالی صاحب کو پوائنٹ اور میں سپورٹ کرتا ہوں اس میں کتنے کتنے لوگوں کا نام ہے آپ ہمیں سمجھائیں ذرا کہ آپ نے ان میں سے کتنوں کو پکڑایا آپ نے جو ہمیں آتی رہی ہیں جی ای ٹی کی ریپورٹس آتی رہی ہیں جو انکشافات اسے سولت مرزا نے ویڈیو میں کیا تھے نام لیے تھے کسی کو ٹچ کیا انہوں نے جو نام ڈاکٹ آسے مسائن نے لیے ہم نے دیکھا ہے اب وہ سارے لوگوں نے زمانتیں کروا لی ہیں مطلب اس پہ رینجز کہہ سکتی کہ ہم نے پرچے کرے وہ آ کے زمانتیں کروا کے پھیر رہے ہیں ساجد احمد صاحب ایمکی ایم کے جانب سے کہا گیا امجد صاحب کے قتل کے بعد کہ امجد صابری صاحب کو چندروز قبل سرکاری سرپرستی میں قائم زمیر فروش ٹولے کی جانب سے شمولیت کا کہا گیا امجد صاحب نے انکار کر دیا جس کے بعد سے انہیں دھمکیاں مل رہی تھیں کیا آپ لوگوں کا اشارہ پاک سر زمین پارٹی کی جانے بھی اور یہ وقت الزام تراشی کا ہے عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو اسلام علیکم ایک بہت بہت سانیہ کراچی کے اندر ہوا ہے جس میں امجد صاحب جو کہ پوری دنیا کے اندر اپنی ایک اہمیت احسیت رکھتے تھے اپنے ایک مقام رکھتے تھے ان کے چانے والے لاکھوں کڑوں کی تازہ دنیا میں تھے ان کا ایک ہائی پروفاج مڈل کراچی کے اندر ہوا ہے یہ یقینا موجودہ جو آپریشن پر اس نے سوالے نشان پیدا کر دیا ہے اس نے حکومت کی سوالے نشان پیدا کر دیا ہے وفاقی حکومت بڑے بڑے دعوے سے کراچی کے حوالے سے اور وزرزم پاکستان یا وزر داخلہ کراچی میں امن قائم کر دیا ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کراچی میں امن کیسے قائم ہوگا مختلف لوگوں نے مختلف تذیار مختلف آرٹیکل بھی کراچی کے حوالے سے لکھے لیکن جب نیچنل ایکشن پلان پورے پاکستان کے لئے ترتیب دیا گیا تھا اس میں مختلف مٹنگ دیو گئی تھی اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر آپریشن کیا جائے گا کراچی میں تو آپریشن ہو رہا ہے لیکن اندرویشن کے اندر آپریشن نہیں ہو رہا پنجاب کے اندر آپریشن نہیں ہو رہا پنجاب کے اندر رینجرز کو علاو نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ آپریشن کریں لیکن پنجاب کے اندر بھی وہاں کے وزر داخلہ کو شہید کیا گیا وہاں کے گورنر کو شہید کیا گیا گورنر کے بیٹے کو اغوا کیا گیا پاکستان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا وہاں پر بھی بڑے بڑے وہاں پر مورڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تو پھر اس کا مطلب جو کہ جہاں آئین اور قانون دنیا کے اندر ایکول نہ ہو کسی ملک کنٹری کے اندر ایکول نہ ہو تو وہاں امن و امان بھی ایک سوڑے نشان ہے اچھا بات ہو گئی کراچی بات آتی ہے کراچی مثال پر روز کلاستا صاحب نے ایک بات کہی کہ کسی زمانے میں اینٹیوں کے وزر داخلت ہے تو الزام یہ تھا کہ کراچی کو لوگوں نے بڑھتی کر لیا تھا دیکھیں مستہ سارا یہی ہے کہ کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں مقامی لوگوں کو دیکھیں پوری دنیا کے اندر کمیٹی پولیس سسٹر ایک رائج ہے نافذ ہے لیکن کراچی میں مقامی لوگوں کو بیروزگار کر دیا گیا ہے وہ یہاں کے مقامی لوگ تو بیروزگار گھوم رہے ہیں اور باہر کے لوگ آ کر یہاں پولیس کے اندر انہوں نے جوائننگ دی بھی ہے اچھا ان کو پھر مقامی گراؤنڈ کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے گلی محلوں کے بھی اندازہ نہیں ہے اینکیوم کا کیا کہنا ہے اینکیوم یہ کہہ رہی کہ بلدیاتی علیشن ہو گئے سپریم کورٹ کے گانے پر آپ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں آپ پوری دنیا کے اندر سٹی گورنمنٹ سسٹم کے اندر ان کے اندر میں پولیس سسٹم پورا ہوتا ہے اور دیگر بڑے بڑے ادارے بھی ان کے اندر میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سندھ گورنمنٹ نے سب کچھ ہم نے اندر میں لیا ہوا ہے خواہش بھی ان کی یہ ہے کہ سب کچھ ہم اپنے ہاتھ پر رکھیں اور کچھ کر بھی نہ سکے یعنی کہ نہ کھیلیں اور نہ کھیلنے دیں اچھے ڈیویلیپمنٹ کی آپ صورتہ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر بڑا حال ہے کراچی پورے پاکستان کو بائیس سر آر اوپے دے رہا ہے سالانہ ٹھیک ہے آپ کی باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن کراچی کو کوئی دینے والا نہیں ہے کراچی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کراچی میں اوپر نیچے دو واقعات پیش آئے ہیں امجد سابری کا قتل میں چاہتی ہوں آپ اس پر بات کر لیں آپ لوگوں کی جانب سے جو الزام تراشی کی گئی ہے پاکستان زمین پارٹی پر میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نام تو ڈیریکٹلی نہیں لیا گیا لیکن کہا گیا کہ زمیر فروش ٹولا ان کو بلا رہا تھا جس پر جانے سے انہوں نے انکار کیا تو یہ واقعہ پیش آیا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کیا آپ لوگوں کا اشارہ پاکستان زمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کی جانب تھا دیکھیں نمبر ایک یہ کہ کہتے ہیں امجد سابری صاحب کے اس واقعے سے پہلے انہوں نے خود فارو فارو ستار بھائی اور امکیم کی رابطہ کمیٹی سے کہا تھا کہ مجھے فنہ جگہ سے آفر آ رہے ہیں کہ وہاں کے پروگرام کریں یا جوائننگ دیں اچھا انہوں نے منع کر دیا ہوگا رکھا گیا ہے کہ ان کو تھیٹس آئی ہیں ان کو کاؤس آئی ہیں یا کاؤس کروائی گئے کہیں سے ٹھیک ہے نا اچھا وہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے ہر انسان کا یہ اپنا آئینی خانونی حافظ ہے اچھا حمدر صاحبی صاحب کی بھی پرانی واپستگی مطاعدہ کاریمنٹ کے ساتھ ہے کہہ تری غلطہ ہو بھائی کہ وہ جانے والے ہیں بہت سارے انہوں نے نغمے بھی گائے اینکیوم کے پروگرام میں بھی آتے تھے اچھا بلکل جس طرح وہ اینکیوم کے پروگرام میں اوپن آنا جانا تمام معاملات کے اندر کوپیٹ کرنا کوڈنیشن کرنا ہم سے رابطے میں رہنا یہ انہوں نے ضرور کیا اور یہ ان کی محبت تری غلطہ ہو بھائی کے ساتھ تھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ایسی وجہ سے ان کو کسی نے تھرٹ کیا ہو پی ایس پی کے لوگوں یا کے ایکس ایز ایز ایٹ جو بھی ہو لیکن ہمارے پاس جو اتحاد آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ پاپ سرزمین پارٹی کے لوگ ان کو تھیڑ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں اچھا ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ قتل انہوں نے کر دیا یہ مدھر انہوں نے کر دیا ہم نے یہ نہیں کہا لیکن جیسی مدھر ہوا تو خشاہ ضرور زہن کے اندر پیدا ہوئے خیال ضرور زہن کے اندر آیا کیونکہ ان کے شاہر تک ہوئی تو مختلف کوشن زہن کے اندر ثورات آئے کہ ایسا تو نہیں ہے یہاں سے معاملات سکتا ہے یہاں سے معاملات سکتا ہے لیکن باراندباد میں تحریک اتحاد بھی کل دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ساجد احمد آپ کا بریک لین و بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں اس ٹاپک کے حوالے سے ایک سوال کروں گی زفر حلالی صاحب کہ کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کراچی آپریشن کا جو فوکس ہے یہ دہشتگردی سے زیادہ کرپشن کی جانب ہو گیا ہے شاید اس وجہ سے دہشتگردوں کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے اور اس وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اس بات میں کس ست تک وزن ہے کس ست تک یہ بات حقیقت پر بابنی ایک چھوڑ سے وقت پر کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے کراچی سٹوڈیوز میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عمران زفر لغاری صاحب نے بھی جوائن کیا بہت شکریہ عمران صاحب اس سے پہلے جو سوال میں نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا زفر حلالی صاحب کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ کراچی آپریشن کا جو فوکس ہے یہ دہشتگردی سے زیادہ کرپشن کی جانب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں دہشتگردوں کو کھولی چھوٹ مل رہی ہے میں تھوڑا سا حیران ہوں کہ آپ ایسا سوال کیسے پوچھ سکتے ہیں جب تک پی 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 گورنمنٹ ان پاور ہے وہ تو زندہ سبوت ہے کہ کرپشن پہ کچھ نہیں ہوا کس کو پکڑا ہے انہوں نے بتائیں تو صحیح کس کو پکڑا ہے کس کو کنوکٹ کیا ہے پکڑنے کی بات کی نا آپ نے پکڑنے کی تو بات کی نا کہ کرپشن کے پکڑے ہیں مان گیا پکڑ لیا ان کو ان کو تو ٹیررزم چارجز پہ بھی پکڑا ہے اس پہ تو وہ چھوٹ مل جائے گی ان کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں پکڑا جائے گا چلیے چھوٹی سی شرط لگاتے ہیں جب مکمکہ ہوگا نیپ کے ساتھ اس سے بھی چھوٹ جائے گا دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بھی ایک بہانہ ہے یہ کوئی کرپشن کا کمی کچھ نہیں ہوا ہے ہمیں پوچھئے روز ہم جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اتنے تھیاریز نکلے ہیں سابری صاحب کے قتل پہ ان کی شہادت پہ کہ شرم آتا ہے اس کے بارے میں بات بھی کرنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں قسم سے شرم آتا ہے کہ ان کے بارے میں بات بھی کرنا مگر میں کچھ شادیہ ویڈیو پرمیشن میں صرف تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سب کا وجہ یہ جو کراچی سے بلوڑشستان اسلام آباد میں تھانا کا اٹیک کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیا کی تی سٹیبلائزیشن پالسی ہم نہیں جان رہے ہیں دیکھئے سنتیا ہول ایک عورت ہے جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے سنایا کام کرتی ہے انہوں نے کیا لکھا ہے ایک ہائی انٹیلیجنس آفیشل انڈیا کی ان کے ساتھ انٹیویو ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے ہم پاکستان کو ایک سبق سکھائیں گے جو وہ کبھی نہیں بھولے گا ہم ٹیرریسٹ کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف اور ہمارے جو ٹیرریسٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ٹیرریسٹ نہیں آئیں گے وہ ہم میڈل ایسٹ سے ان کو لائیں گے اور اگر ہمیں ان کو عام کرنا ہو with look at this with small nuclear devices وہ بھی عام کریں گے اس لیے کہ میرا خیال اب شازیہ یہ ہے کہ موڈی صاحب سمجھتے ہیں امریکہ ان کے ساتھ ہے ایران ان کے ساتھ ہے افانستان ان کے ساتھ ہے ہم واپس سوری بگڑ لیٹ میسے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ شاید ان کا بھی ہاتھ اس میں ہو ٹھیک ہے اب واپس بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کرپشن کی ہم بات کر رہے تھے کرپشن سے جڑے پانامہ لیکس کی بات کر لیتے ہیں کلاسر صاحب آپوزیشن نے ٹی آرز کا بائیکارٹ کر چکی آج پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی دائر کر دیا وزیراعظم صاحب کی ناہلی کا معاملہ وزیراعظم ناواز شریف صاحب کی ذات پر آ کر اٹکا ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کوئی بھی ہو اس پر لچک دکھانے کو کوئی بھی تیار نہیں اب دو سوال ذہن میں آتے ہیں کہ کیا اپوزیشن حکومت کو عدم استحقام سے دوچار کرنا چاہتی ہے یا حکومت احتساب سے بھاگ رہی ہے احتساب سے جان چھوڑا رہی ہے معاملہ کیا ہے اصل شاہد جا یہ اس پر تھرڈ وال کنٹریز پاکستان جیسے میں اپوزیشن تو ہمیشہ یہ کام کر رہی ہے اپوزیشن کو بلیم نہیں دے سکتے میں تو کم از کم دینے کو تیار نہیں ہوں اپوزیشن نے بڑی حد تک کوشش کی ہے کہ معاملات کو سلجھا لیا جائے یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ اپوزیشن جب ان کو ٹف ٹائم دیتی ہے وہ اس میں سے بچنے کا راستہ نکالیں تاکہ اپوزیشن کو بھی سیٹسفائی کریں پبلک بھی رہے آپ کا میڈیا سیول سوسیٹی بھی رہے اس معاملے میں ہم نے دیکھا ہے ہم نے بڑی اس پر تنقید بھی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اپوزیشن جب پندرہ دن کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ پالی میں نی کمیٹی بناتے ہیں ٹی آرز کو ڈسکشن کرتے ہیں اس وقت بھی میرا خلی سیول سوسیٹی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ٹائم بینگ ان کے ٹیکٹیس ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا لیکن پھر انہوں نے کا چلیں ایک فیس سیونگ کے لیے کل کو یہ نہ کہیں جی کا پوزیشن ہے بیٹھ کے پولٹی کے لیے ہمارے سے ڈالاغ نہیں کیا لیٹس آئے ویڈالاغ یہ یہ کرائیسز جو تھا یہ پوزیشن کا پیدا کردہ نہیں ہے یہ عمران کھاں خورشی شاہ یا کسی اور نے پیدا نہیں کیا کہ جناب کے وہ پنامہ لیکس سکینڈل لے کے نہیں ہے یہ آیا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو آ کے اس نے افیکٹ کیا جسے پاکستان بھی تھا اس کو ایڈریس کرنے کے دو تین طریقے تھے ایک تو یہ آ کے وزیراعظم نے جب یہ آفر کی تھی کہ میں کمیشن بنانے کو تیار ہوں تو ساتھ میں ٹی آرز بھی اوپن کر دیتے کہ جو آپ کی مرضی ہے ٹی آرز بنا لیں بکان میرے ہاتھ صاف ہیں اسی دن کریسز ختم ہو جانا تھا نمبر ون اچھا چلیں آپ نے سپریم کورٹ کو لیٹر لیکھ دیا سپریم کورٹ نے آپ کو آپ سے ہم نے ہم نے کہاں سے کب تک کس کس خاندان کس بچے کو اور کس کو ہم نے چھیڑنا ہے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے انہوں نے اپنی ایک طرح کی ٹی آرز بنا کے دینے کی کوشش کی حکومت کو حکومت کے پاس دوسرا چانس تھا کہ وہ اس نکلنے کے لیے وہ بکیدہ جو سپریم کورٹ کا لیٹر تھا وہ اس کو مان لیتی چلو انہوں نے وہ بھی نہیں مانا تیسرا راستہ تھا پارلیمنی کمیٹی کے پاس گئے تو جو پارلیمنی کمیٹی نے آپ فرص کی ہے جو عمران خان نے کیا اس نے کہا جو ٹی آرز وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ میرے اوپر لگائی جائیں وہ لگا لیں آپ اپنے اوپر لگائیں آپ کمیشن بنا لیں اس پر وزیراعظم صاحب نہیں مانے کمیٹی لاسٹ آپشن اور تھا جسے اس کریسے سے بچا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر استیفہ دے دیتے ہیں ہائی مارل گراؤنڈ پہ وہ یہ کہہ دیتے کہ میرا نام نہیں ہے لیکن میرے بچوں کا نام آ رہا ہے لہٰذا میں اس ملک میں پولٹیکل ڈی سبلیزیشن نہیں چاہتا میں انریسٹ نہیں چاہتا پاکستان مشکل حالات میں کھڑا ہے اگر میرے اوپر اعتراض ہے میں ہٹ جاتا ہوں اپنی پارٹی میں سے کسی نئے کلے آتے وزیراعظم بنا لیتے کون سا اسمان گن پڑنا تھا ہمیں دینی تو چاہیے شازیہ وہ مانے نہ مانے وہ مانے نہ مانے یہ ان کا مسئلہ لیکن ہمیں تو بتانا چاہیے دنیا کو کہ دنیا میں اسی میں کام ہوتے ہیں یہ چیزیں پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں ہوتی دنیا میں تو ہو رہی ہیں سو اس کرائیسز کی ذمہ دار اے ٹو زی میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت خود ہے یہ خود اس سے چمٹے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو تھوڑے سی فلیکسیبلیٹی دکھا کہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ انہیں اسطیفہ دے کہ کوئی نیا بندہ پارٹی میں سے لے آنا چاہیے نا گزیر کوئی نہیں ہوتا نا گزیر لوگ ان سے کبرستان بھرے پڑے ہیں ٹھیک امران زفر لغاری صاحب خان صاحب نے تو ان کی پارٹی نے تو ریفرنس دائر کر دی آپ لوگ ریفرنس کب دائر کرنا جا رہے ہیں دار سب کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ریفرنس دائر کریں گے خود ہی آپ لوگ پھنسیں گے کیا میسیج دے رہے ہیں وہ آپ کو بھائی ہم تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر تو ہو رہا ہے نا ہمارے اوپر تو ہر چیز ہو رہی ہے ہمارے اوپر نیب ہے ہمارے اوپر ایف آئی اے ہے سندھ حکومت کو تقریباً ڈسفنکشن کیا ہوا ہے اس کے کافی اداروں کو ہر وفا کی ادارہ سندھ حکومت کے معاملات میں انٹرفیرنس کر رہا ہے تو ہم تو ہر جگہ پہ اوپے ہیں وہ ہمارے وزیر جو ہیں ای سی ایل پہ ہیں ہمارے وزراء جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں ہمارے خلاف تو اعتصاب کب سے شروع ہے جب سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہم نے کب انکار کیا ہے اب اب ان کی باری پہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی پانا مالیگز کا معاملہ ہے انٹرنیشنلی معاملہ ہے سارے ممالک نے اس کو حل کر دیا ہے جن جن لیڈرشپ کے اوپر الزام تھا ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں کسی نے ہفتے میں کے اندر کر لیا کسی نے پندرہ دن کے اندر کر لیا میکسیمم یہ ایک پاکستانی واحد ملک ہے جس میں ٹی آر پہ پہلے تو حکومت نے ایک ڈیڈ لائن جیسے وہ کیا کہتے ہیں بت بن کے ان کے وزراء بیٹھ گئے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے جی ہم نے ماننا ہی نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے وہ بین بجانے والی بات تو اب ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ اپوزیشن ہار مان چکی اور اب یہ پارلیمنٹ کے باہر اب سڑکوں پر حیال ہوگا نہیں دیکھیں مجھے پارلیمنٹ سے امید ہے یہ ٹی آر کی جو ہماری حکومتی کمیٹی ہے نا اسے امید لگانا بیکار ہے تو پیپلز پارٹی بھی میرے خیال میں ایک کل ہم نے اناؤنس کر لیا ہم ٹی آر سے کمیٹی سے باہر آ جائیں گے نیکس جیسے الیکشن کمیشن مکمل ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کو مکمل ہونا بھی ایک آئینی پروسس ہے یہ حکومت بھی تب جا گی ہے الیکشن کمیشن کو مکمل ہونے میں جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو تین مہینے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میمبران ریٹائر ہونے اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی اکورڈن ٹو رول آف لاؤ اور آئین کے مطابق یہ یہ لیٹ ہمیں سندھی میں کعوت ہے عردو میں بھی کہتا ہے ایک لیٹ لطیف حکومت ہے باچھاؤں کی حکومت ہے جی یہ ابھی میں پرویز رشید صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے پھر اپنا نئی لیڈرشپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کے چیرمن جو ہیں جاکہ وہ مریم نواز سے مقابلہ کر رہے ہیں بھئی کیا مزاق بنائے وہ اپنے ملک کو آپ کی ملک کسی کی جاگیر ہے یہ ملک جو یہ ہم سب نے ایک اہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس گرین بک کے مطابق چلنا ہے اس کی لپیٹ میں جو بھی اگر گنے گار ہے تو اس کے سزائے آتا ہے چھیک ہے اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ عید کے ایک کنٹینر کی بات کی جاری ہے کہ ایک کنٹینر پر عمران خان اور بلاول صاحب نظر آئیں گے لیکن کیا جو پاکستان پیپلز پارٹی جس پر آلریڈی کرپشن کے اتنے چارجز ہیں ڈاکٹر آسم حسین اس کی سب سے بڑی مثال ہیں جن پر خود کرپشن کے اتنے الزمات ہیں یہ کرپشن کے خلاف عوام کو کیسے باہر نکالیں گے اس پر بات کریں گے چھوڑی سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد خوش آمد زفر حلالی صاحب اب تو ایک کام رائے بندی جا رہی ہے کہ پاناما لیکس پر تحقیقات میں پیش رفت نہ ہونا یہ پارلیمنٹ کی بھی ناکامی ہے اہل سیاست کی بھی ناکامی ہے سیاستہ ناکام ہو چکے ہیں پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں پارلیمنٹ کس کام کی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے طریقہ دیکھئے کیمرن نے کل آج آ کے صبح ایک ایرر آف ججمنٹ پہ استیفہ دے دیا ایرر آف ججمنٹ اس میں کوئی غلط کام نہیں کی تھی کسی کے پیسے نہیں مارے تھے گورنمنٹ آف بریٹن کے وغیر ٹیکسی ویڈر نہیں تھا ایدھر ایدھر تو اگر ہاتھ جیب میں ہوئے پکڑے گئے ہیں پھر بھی یہ استیفہ نہیں دیتے ہیں تو آپ سوچئے کتنا زمین آسمان کا فرق ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے پاس ہے شازیہ کس کے پاس ہے یہ کیس ای سی تو ہے ہی نہیں نا الیکشن کمیشن تو ہے ہی نہیں وہ خدا جانے کب بنے گی اور جب بنے گی وہ بھی ایک مکمکہ کے طرح بنے گی جیسے دوہزار بارہ میں بنی تھی تو یہ سپریم کورٹ کو یہ کیس جانا ہے تو کب جائے گی اچھا یہ مزے کی بات دیکھئے نیپ کے چیئرمن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے پوچھائی نہیں ہے اس کے میں انکوائری کرنے کے مانے کہ نیپ کے چیئرمن کو کسی جب پوچھے گا تو وہ جا کے کہیں گے اوہو ہاں ہاں کریمنل ایکٹ ہوا ہے ٹیکس ایویزن ہو رہا ہے ہاں ہاں اس لیے کہ آپ نے پوچھا ہے میں اب انویسٹیگیٹ کروں گا کیا ان کا حق نہیں ان کا یہ نہیں ہے فرض نہیں ہے کہ کرائم کو رکھیں اور لوگوں کو پکڑیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کب تک گھسیٹ گھسیٹ پہ لے جائیں گے آخر الیکشن تو آنا ہی ہے اور سپریم کورٹ تک تیسٹ بھی آرہا ہے یہ ہر ادارے کا تیسٹ آنا ہے بقول آپ کے اگر الیکشن کمیشن پھر مکمکہ سے آنا ہے تو پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پھر ہم وہی شور شرابہ وہی سڑکی سڑکوں کی سیاست وہی ہے تجاجوں کی سیاست وہی دھانلی کی سیاست دیکھیں گے ہنڈرڈ پسنٹ اگر ایسا ہی چلا تو ہنڈرڈ پسنٹ عمران زفر لغاری صاحب انڈریکلی آپ لوگوں پر اٹیک ہی ہے کہ خرشید شاہ صاحب سے ظاہرہ کے شاب رکھ کرنی ہے زفر حلالی صاحب کا مکمکہ ہونے والا ہے نہیں نہیں زفر حلالی صاحب کا تجربہ اپنی جگہ ان کی اپنی سوچ ہے اپنی آئیڈیالوجی ہے دیکھیں جی ڈائلوگ کو اگر مکمکہ کا لفظ دینا اور وہ ڈائلوگ آپ کے کانسٹیوشن میں اس کی وہ پیرا رکھنا لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دہ ہاؤز لیڈر آف دہ ہاؤز اپنے ٹریری بینچز کا ہیڈ ہوتا ہے لیڈر آف دہ اپوزیشن جتنے بھی ہم اپوزیشن جمعاتے ہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی شیرپاو گروپ شیخ رشید صاحب فاتح کے ارکان ان سب کو لیڈر آف اپوزیشن خرشید شاہ ساتھ ملا کے چلتے ہیں تو اگر اس سیاست کی کنسنس کو مکمکہ کا لفظ دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریتیں اور مضبوط ہوں اور ہر چیز ڈائلاؤگ اور کنسنس سے حل ہو جو کہ ٹی آئر کمیٹی میں نظر نہیں آئی انفورچنٹلی ہم پیپلز پارٹی کا شروع سے بلیو یہ ہے کہ ڈائلاؤگ اور کنسنس لیکن یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اگر ٹی آئر کمیٹی ایک جگہ پہ اگر نہیں کسی چیز پہ مان رہی ہے اس میں سارا جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گلے میں سریعے ڈالے ہیں اور آپ کی گردنیں اوپر ہیں آپ کے وزراء اسیمبلی کو نون سیریس لیتے ہیں آپ ایگزیکٹیف کو اور پاور فل کرتے ہیں آپ ایک پرنسپل سیکٹری کے اپنے کہنے کے اوپر آپ پورے پاکستان کی بیروکریسی چلا رہے ہیں تو اس قسم کی چیزیں باچھاات میں ہوتی ہیں یہ جمہوریت میں نہیں ہوتی اور جو جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیوں کے بعد آصل کی ہے میاں صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ڈرین کر رہی ہے کہیں پہ یہ اس قسم کے ماحول پھر نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک حکومت آئی اس کی پاور ٹرانسیشن ہوئی اب دو سال بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں پھر پاور انشاءاللہ پاور ٹرانسیشن ہوگی یہ بہت پاکستان میں بہت عرصے بعد یہ چیز ہو رہی ہے دوہدار چودہ کے دھرنے میں آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے گئے تھے رعوف کلاسیشن صاحب نہیں دیکھیں ہم اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کڑے تھے میاں محمد نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں کے ساتھ کڑے تھے اگر ان کی جگہ عمران خان پرائیم منسٹر ہوتے تو ہم تب بھی پارلیمنٹ کے ساتھ کڑے ہوتے تو آج کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر میاں صاحب باہر دھرنا دے رہے ہوتے اگر ان پر الزام ثابت ہونے تک یہ خرشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں یہ آپ کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جمہوریت دی ریل ہو یا سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس حد تک نہیں جائیں گے لیکن سٹیپ ڈاؤن ہونا جمہوریت کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے یوسر عزا گلانی بھی تو گھر چلے گئے تھے کیا ہو گیا تھا کیا جمہوریت چلی گئی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس وقت بھی یوسر عزا گلانی نے ریزائن دے کہ ان کو جب سپریم کورٹ نے بیجا وہ گھر چلے گئے اس کی جگہ دوسرے پرائی منسٹر آگئے کیا مسلم ریق نون میں لوگ ہی ختم ہو گئے ہیں صرف ایک ہی ہیں رعوف کلایسہ صاحب آپ نے سیاست میں بڑے اتار چڑھا دیکھے سیاستدادوں کی قلبازیاں بھی دیکھیں یہ ایک ہی کنٹینر پر کھڑے ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عید کے بعد بلاول اور عمران خان ایک ہی کنٹینر پر کھڑے ہوں گے دوہزار چودہ کے دھنے میں ہم نے دیکھا کنٹینر تو تھا لیکن پیپلز پارٹی اس کنٹینر پر موجود نہیں تھی وہ نیچے کڑی تھی اور جمہوریت کو بچا رہی تھی مسلم لیگ نون کو بچا رہی تھی جس کو بھی بچا رہی تھی لیکن اب کی بار کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی مخالف سمت میں چلے گی اور واقعی عمران خان کے ساتھ ایک ہی کنٹینر پر دونوں نظر آئیں گی دونوں پارٹیاں میرے یہ خیال ہے بہت سارے لوگ شاید نہ اگری کریں گے اس دور پیپلز پارٹی بڑی سیریس ہے پوزیشن کرنے میں اچھا ایک تو آپ پتے زرداری صاحب کی ملاقات نہ ہونا وہاں پہ انہوں نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات نہیں کی پھر اس شہباز شریف صاحب واپس ہے لہور میں بڑی انہوں نے دھونہ دھار قسم کی زرداری صاحب ہے وہی پرانے چھ ایر اوپے والے الزامات دو رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بلا والے خاصی ان پہ تنقید کی جہاں تک میری انفرمیشن بھی ہے اور میرا اپنا انیلسز بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لئے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے گیپ انہوں نے پیدا کیا پرٹیکل پنجاب پہ جو ان کا یہ گیپ ہے سریک کی علاقے میں زیادہ ہے سنٹر پنجاب میں ہم نے دیکھا ہمیں نارت میں دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی بلکل واش اوٹ ہو کے رہے گی الزام ہوئی لگتا ہے کہ مکمکہ کر رہے ہیں اب پنجاب کے جتنے بھی ہمیں آکے سیاستدان ملتے ہیں وہ روتے ہیں کہ جناب کے سندھ کے سیاستدانوں کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ پنجاب تباہ ہو کے رہے گیا کہ تمام مکمکہ کی پولٹیکس جو ہے کیونکہ میجارٹی جو پولٹیشنز کی ہے یا پیپلز پارٹی کے ایمن ایزے ہیں وہ سارے کا سارے سندھ سے ہیں یہ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈلاک کی بات کرتے ہیں جمہوریت کو چلانے کی بات کرتے ہیں یا جو بھی کہیں یہ جو سندھ سے زیادہ ایمن ایز ہیں کیونکہ پارٹی کا زیادہ ایمن ایز ہوئی ہیں تو پنجاب والے کہتے ہیں جناب آپ کی مقبکہ سیاست کی وجہ سے ہماری جہاں سیاست تباہ ہو کے رہے گے کہ پنجاب میں تو کوئی ہمیں سنتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیں بھی ٹیم سمجھتے ہیں اب الیکشن میں اگر الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہوئے تو ایک سال رہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ چوتھے سال میں ہم چلے گئے ہیں پانچ ماہ سال جو آخری ہوتے وہ تو الیکشن کا جیئر ہے اگر ابھی بھی پیپلز پارٹی نے پوزیشننگ نہ کی ابھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک مین رائیول کے طور پر نہ پیش کیا نواز شریف صاحب کا تو پھر تو عمران خان کے لئے دوبارہ چانسز بن جائیں گے کہ وہ جا کے الیکشن کے موقع پہ کہ جناب یہ تو مکمکہ کیے ہوئے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو یہاں پہ تحفظ دے رہے ہیں میں اکیلا سول یہاں رینجر ہوں میں لڑ رہا ہوں یہ بات پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی اگر آپ کی طرف پیپلز پارٹی یہ نعرہ لے کے یا اپنے اوپر الزام لے کے الیکشن میں گئی کہ جناب یہ مکمکہ کی پارٹی ہے یہ نواز شریف کوئی بچاتے رہے ہیں یہ پیسے بچاتے رہے ہیں لوگوں کو بچاتے رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی بلکل ابھی کوئی حمدردیاں ہیں ان کی پنجاب میں بات چکیں گے کوئی سرائک علاقوں میں ہوں گی کوئی سنٹر ادھر ادھر ہوں گی وہ بھی اپنے ہاتھ سے گواں بیٹھیں گے لہٰذا پیپلز پارٹی جنرلی اس دفعہ اس موڈ میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریوائیو کرے اس نواز شریف سے اور مزید آپ دیکھیں گے میرا خیال ہے عید کے بعد کہ پیپلز پارٹی زیادہ اگرسف ہوگی نواز شریف کو زیادہ ٹاف ٹائم دے گی ان کے پاس ایکسپیرنس لوگ بھی ہیں پارلیمنٹ میں یہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں عمران خان تو جاتے نہیں ہیں نا پارلیمنٹ باقی چھوڑے عمران خان نے بجٹ پر تقریر ہی نہیں کی جو میرے لئے سب سے بڑی مجوسی کی بات ہے کہ عمران خان کو بجٹ کا پتے بھی نہیں ہے کہ بجٹ پیش ہوا ہے نہیں ہوا کیوں میں تقریر کروں کہ پوائنٹ اٹھاؤں کوئی تھوڑی سی حکومت کو تنقید کریں کوئی وہاں سے بلکل انہوں نے بجٹ اجلاس میں شریف بھی نہیں ہو عمران نے بجٹ پر انہوں نے تقریر ہی نہیں کی جو میرے خیال ہے ان کے حامیوں کے لئے بہت بڑا شاک ہونا چاہیے سو پیپلز پارٹی اگلی لاس بات بات لمبی ہو گئی کہ یہ بھی سوٹ نہیں کرتا پیپلز پارٹی کو کہ بلاول بھٹو جو ہے کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا وہ کیوں کھڑا ہو کال کو اگر حکومت گر جاتی تو کریڈٹ کس کو جائے گا بلاول کو جائے گا کہ عمران خان کو جائے گا پیپلز پارٹی کبھی بھی بلاول کو عمران کے قریب جا کے کھڑا نہیں کرے گی کہ آپ یہاں بچے جمہوریوں کے طرح کھڑے ہو جائے اور جیسے انکل کہتے ہیں تقریریں کرو بلاول کا اپنا وہ سیاسی قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول کو سیپریٹ رکھیں گے اور آنے والے دنوں میں جو مجھے لگ رہے کہ مزید اس پہ آپ ٹینشن دیکھیں گے مزید اگریشن دیکھیں گے پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہے زفر علیہ صاحب لیکن ابھی بھی سیاستدانوں کے اپنے مفادات ہی نظر آ رہے ہیں پانامہ لیکس کے معاملے پر دیکھیں کشمیر الیکشن میں جماعت اسلامی نے نون لیگ سے اتحاد کر لیا ہے تو اب کیسے یہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی ایک جگہ تو حکومت میں خالف تحریک چلائے اور دوسری جانب جو ہے وہ ان کے ساتھ اتحاد کر لے یہ کیسے آست ہے اگر آپ ان کو پوچھیں گے وہ کہیں گے this is the beauty of democracy یہ ہے خوبصورتی democracy کا کہ جیسے آپ ایک طرف ایک جگہ چھوڑ کے جائیں تو بالکل گلے ملیں دوسری طرف آپ ایک ایک کو چھوری بھوک دے رہے ہیں politically speaking مجھے یہ دیکھیں اس قسم کی منافقت ہم بہت دیکھ لیا ہے ہم سب جانتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نو بلی ہیں دم سے بندے ہوئے ہیں اور یہ کیختے رہیں گے اور بھاگتے رہیں گے اور ایسا ہی چلتا رہے گا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کو میرے خیال میں تھوڑا سا اور یہ ہونا تھا devotion to principle نہیں ہے آپ کیا کریں عبران زفر علیہ عاری صاحب آخری سوال کیا تمام اپوزیشن جماعتیں عید کے بعد سڑکوں پر آنے کے لیے ایک صفحے پر موجود ہیں دیکھیں جی سڑکوں پر آنا کیا ہے کوئی پارٹی دھرنا دے دے گی کوئی پارٹی جلسے کر لے گی کوئی پارٹی دوسرے قسم کے اعتجاج کر لے گی یہ تو پاکستان کی سیاست میں چل رہا ہے آپ لوگ کیا کریں گے جی سب سے پہلے تو ہم ٹی و آر کی کمیٹی سے باہر نکل گا ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد قانونی آئینی راستہ اختیار کریں گے اس کے بعد اگر ہمیں انصاف کی امید نہ ملی تو ہم جلسے جلوسوں میں اور سڑکوں پر نکلیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ امران زفر لغاری صاحب آپ کا روف کلاسہ صاحب زفر علالی صاحب میں تمام اہیانوں کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے نائٹ ایڈیشن سے شازیہ زیشان کو اجازت دیجی محمد نور مجزم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی مزبان شازیہ زیشان ناظرین شہر قائد کام ایک بار پھر سے گولیوں کی تر تر آہر ٹارگٹ کلنگ اغوا کی وارداتوں اور بھتے کی پرچیوں سے دعو پر لگا ہے جس سے اب یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ بہت سالوں کے بعد لوٹنے والا شہر کا امن اور سکون کہیں دوبارہ سے نہ پلٹ جائے چیف جیسٹس اندھائی کورڈ کے بیٹے اور بیٹے اور ایس شاہ کے اغوا کے بعد معروف قوال امجد صابری کے قتل نے جہاں پورے ملک کو جھنجھوڑا وہیں ان کے جنازے میں کراچی کے باسیوں کے تاریخ اجتماع نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں نے دہشتگردوں کے اس بزدلانہ کاروائی سے خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صوبائح حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہیں کالیدم تحریک تاریبان حکیم اللہ محسود گروپ نے امجد صابری کے قتل کے ذمہ داری قبول کی ہے اگر تین سال سے چلتے کراچی آپریشن اور دو برسوں سے چلتے آپریشن ضرب عزب کے بعد بھی دہشتگرد تنظیم شہری علاقوں میں یوں دندہارے کاروائیاں کرنے کے سلاحیت رکھتی ہیں تو یقینا یہ صورتحال تسلی بکش نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تنظیموں کے نیٹورکس اور سہولتکار ابھی بھی فعال انداز میں موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ نے امجد صابری کے قتل کے فوراں بعد کراچی آپریشن کے افادیت پر سوالات اٹھانا شروع کرنیا ہے جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ کراچی آپریشن کا فوکس دہشتگردی سے زیادہ کرپشن کے جانب موڑ دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی آپریشن کے شروع ہونے کے بعد شہر میں امن کی صورتحال بہت حد تک بہتر ہوئی لیکن حالیہ واقعات کے بعد کیا کراچی آپریشن کی فوالیت اور مقاصد حاصل کرنے کے لئے اس میں دوبارہ سے نئی روپ ہکتے ہی ضرورت نہیں کیا وقت نہیں آگیا کہ سیولہ اور میلیٹری قیادت دوبارہ سے سر جوڑ کر آپریشن کی خامیہ جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاناما لیکس کی جس پر ٹی او آرز کے معاملے پر بنی پارلیمانی کمیٹی اب ناکام ہو چکی ہے جس پر یہ لڑائی اب الیکشن کمیشن تک جا پہنچی ہے جہاں حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی کا جو اگلا مارکہ ہے یہ لڑا جائے گا آج طریقہ انصاف کے رکن یاسمین راشد نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا کہ میان آواز شریف پاناما لیکس کے بعد سادق اور امین رہی رہے اس لئے آرٹیکل باسٹھ اور ترے سٹھ کے تحت انہیں ناہل قرار دے دیا جائے دوسری جانی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ٹیو آرز کمیشن سے باززابطہ طور پر اب الہدہ ہو چکی ہے اور ایسا ہی ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے لیکن الیکشن کمیشن یہ درخواستیں فوری طور پر ان پر عمل درامت کیپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں کیونکہ اس کے صوبائی عراقین کی تائیناتی کا معاملہ ابھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ مشاورتی مرلے پر ہے یہاں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کے عراقین کی تائیناتی کا معاملہ مشاورت سے حل ہو جائے گا یا پھر سیاسی فائدے کے لیے اس کو بھی لٹکایا جا سکتا ہے امنان خان نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے بات نہ سنی تو پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے یعنی یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا دروازہ بند ہو چکا اور اب یہ مفامت کے ساتھ مشترکہ ٹیو آرز بننا بہت مشکل ہے یہ بات تقریباً تائے ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کو بالکل تیار بیٹھی ہے اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ امران خان اور بلاول ایک کنٹینر پر ہوں گے یا پھر الگ الگ ملکی سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا تمام اپوزیشن حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کیلئے ایک صفحے پر موجود ہے اور کیا وزیراعظم نوری وزنوابسی پر ملک کو درپیش کئی چیلنجز سے محسن انداز میں نبٹ سکیں گے یا نہیں اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ اسلامباد سے روف کلاسز ساب موجود ہیں کراچی سے زفر ہلالی ساب موجود ہیں ایمکی ایم کے رانوما ساجد احمد ہمارے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے رانوما امران زفر لغاری اگلے سگمنٹ میں ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو سے موجود ہوں گے روف کلاسز ساب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کے اقواہ کا معاملہ ہو امجد سابری کے قتل کا معاملہ ہو کیا یہ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کی جانب سے کھلہ اور واضح پیغام نہیں کہ وہ ابھی بھی متحرک ہیں ابھی بھی موجود ہیں وہ کسی بھی اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں جسے وہ چاہے ان کی را میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا اب یہ وہ چیلنج ہیں کراچی آپریشن کے لیے نئے چیلنج ہیں جن سے اب ہمیں نمٹنا ہوگا شاہجیہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ چیلنج تو ہے اس کے لیے ضرب عضب کے لیے یا کراچی آپریشن کے لیے لیکن یہ نئے چیلنجز نہیں ہیں یہ پرانے چیلنجز ہیں جسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں میٹ نہیں کر پا رہے جس کو ہم اڈریس نہیں کر پا رہے ایک لوگوں میں امید تھی ایک تھوڑا سی آپ کہہ سکتے ہیں توقع تھی کہ اب کی دفعہ شاید یہ رینجرز جو ہے جو پچھلے پچیس تیس سال سے کہا جاتے ہیں کراچی میں ہے اب وہ شاید ایک ڈیڑھ سال میں یہ پورے کا پورا معاملہ کراچی کا سیٹل کر دے گئے اور بڑی حد تک رینجرز نے کام بھی کیا ان کو کراڈٹ بھی دینا پڑے گا سارا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کراچی میں کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ دو بڑے واقعات ہو گئے ہیں یہ دو بڑے واقعات اپنے جگہ پہ کمپیلٹیولی تو کراچی میں انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے ریزارٹس بھی ہمیں نظر آئے ہیں لیکن میرے لئے ایک اور چیز اس میں ڈسٹرمنٹس جو مجھے نظر آ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہی جب میں شو کرتا تھا اس وقت بھی ہم نے یہی پہ نیٹی ٹو میں بیٹھ کے کچھ ہم نے ڈاکومنٹس یہاں پہ شیئر کیے تھے ایک میٹنگ ہوئی تھی ہیومن رائٹس کی سینٹ کی باڈی میں جس میں اس وقت کے جو ڈی جی رینجلز سے جنر ازوان اختر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ رینجلز کو تین مہینے کے لیے کھلی پاورز دے دیں اس شانسی کسی مسئل سوخ نہ ہو تو ہم کراچی کو تین مہینے میں ٹھیک کر دیں گے یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں دو ہزار اس کی تیرہ چودہ کی بات کی بات کر رہا ہوں اب یہ اپریشن نہیں شروع ہوا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رینجلز کو پاورز بھی ملیں اور پولٹیکلی طور پر اتنا ان پہ دباؤ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اب کراچی جو ہے سیٹل نہیں ہو پا رہا ہاں یہ ضرور ہے جو میرا خیال مین باٹل نیک ہے کہ اس کو رینجلز کو جو پولٹیکل سپورٹ ملنی چاہیے تھا وہ نہیں ملی وہ ٹھیک ہے تو لپ سروش ضرور کرتی رہی ہے پیپس پالٹی بھی کہتی رہی ہے ایم کیم بھی ایک سٹیج پہ کہتی تھی ٹھیک ہے جی رینجلز کار یہ تو کرنے دے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیم کو بھی شکیتیں پیدا ہوئیں اور پیپس پالٹی کو بھی آگے شکیتیں پیدا ہوئیں اور انہوں نے آگے دھیرے دھیرے لفظوں میں پہلے دھیرے دھیرے پھر کھل کے انہوں نے تنقید کرنا شروع کیے سو رینجلز کا کام کراچی میں نہ پہلے آسان تھا نہ اب ہے یہ ضرور ہے کہ رینجلز کی اچھلے پچیس تیز سال سے کراچی میں ہے کراچی کو ابھی بھی سٹیبلائز نہیں کر سکی اب اس پہ اگر آپ ان رینجلز کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں پانچ ہزار بندیں ہم نے پکڑے اس میں سے چار ہزار پہ ایف آئی آر ہوئی ایک ہزار بندوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ تین پرسنٹ ہے پانچ ہزار میں سے صرف تین فیصد لوگوں کو سزائیں ملائیں لی ہیں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں پلیس کی کار کردگی پر بھی تو خور کرنا ہوگا کل کراچی جب رینجلز کراچی کو چھوڑ دے گی تو کیا ہماری پولیسز قابل ہے جو رینجلز آج کاروائیاں کر رہی ہیں ٹارگٹ کلٹس کو پکڑ رہی ہے پولیس یہ سب کر پائے گی پولیس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کی دو ریزنز ہیں جب ایمکیوں کے پاس وزارت داخلہ تھی تو ایمکیوں پہ الزام لگتا تھا کہ اردو سپیکنگ جو ان کے اپنے بچے ہیں ان کو پولیس میں نوکریں دے رہے ہیں یا اہم عوضے ان کو مل رہے ہیں جب ظلفکار مرزا صاحب ہے تو ظلفکار مرزا صاحب نے دھڑا دھڑ سندھی بچے جو ہیں انہوں نے چار پانچ ہزار کے قریب انہوں نے برتھی کر دے کراچی پولیس کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ ایتھنک بنیادوں پہ لنگول بنیادوں پہ وہاں پہ اس کی انڈکشن ہوئی ہوئی ہے بہت سارے لوگ کراچی کا لوکل یہ شکیت کرتا ہے کہ یہ جو مقامی پولیس ہے یہ ان کی مقامی نہیں ہے یہ بہر سے آئے ہوئے ہیں یہ آپ انٹیریر سندھ سے آئے ہیں پنجاب سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کہلے پشتو انہیں پنجابی سرائی کی یا اس میں سندھی ایلیمنٹس ہیں جب ان سے دیکھر سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں نیجناب کے بہت سارے ایریاز جو ہیں ایمکو ایمکو جو اپنے لوگ ہیں وہ ان کو منیٹر کرتے ہیں ایک لڑائی تو ان میں چلتی رہی ہے لہٰذا پولیس کی ایتھنک بنیادوں پہ اتنی سٹرانگ ڈوین ہے کراچی کے اندر کہ وہ انصاف نہیں کر سکے یہ کہہ سکتے کہ بڑے عرصے بعد کراچی میں ہم نے دیکھا شہد حیات کی شکل میں جب وہ وہاں پہ ان کو آپریشن کا انچارج بنائے گیا تھا شروع میں رینجز کے پریشن سے پہلے شہد حیات نے آکے کراچی کی پولیس کو کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی ہمیں ریزالٹ بھی لگے اس میں آپ کو یاد ہوگا اس اس پی صاحب جو اسی ایڈی کے تھے ملک اسلام وغیرہ تھے ہمیں لگتا تھا کہ شہد کراچی کی پولیس جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے وہ کراچی کو سنبھال لے گی لیکن پھر ہم نے دیکھا تمام فورسز ہی کٹی ہو گئی اور شہد حیات کو وہاں سے نکال کا دم لیا تو کراچی پولیس میرا خیال ہے مشکل ہے ایتھنک بنیادوں پر بہت بڑی ویڈیز بریک کے بعد زفر حلالی صاحب میں آپ چونکت کیا وجہ ہے کہ کراچی سیٹل نہیں ہو پا رہا اتنے بڑے آپریشن کے بعد ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد